شیخ چلی کی زندگی کے قصے بہت مشہور ہیں اور ان میں سے ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے ایک دفعہ شیخ چلی نے اپنی والدہ سے کہا اممہ میں آج دودھ بیچنے جا رہا ہوں والدہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھنا کہیں دودھ گرا نہ دینا راستے میں شیخ چلی نے اپنے سر پر دودھ کا گھڑا رکھا اور بازار کی طرف چل پڑا راستے میں شیخ چلی اپنے خیالات میں گم ہو گیا اور سوچنے لگا جب میں یہ دودھ بیچوں گا تو اس سے بہت سارے پیسے ملیں گے پھر میں ان پیسوں سے مرگی خریدوں گا مرگی انڈے دے گی اور ان انڈوں سے اور زیادہ مرگیاں ہوں گے پھر میں ان مرگیوں کو بیچ کر بڑا سارا گھر خریدوں گا میرا گھر سب سے خوبصورت ہوگا پھر میں ایک خوبصورت عورت سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ رہے گی میں اس دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مگر رہنے والا شخص تھا پھر میرے بہت سارے بچے ہوں گے میں ان بچوں کے ساتھ کھیلوں گا انہیں بھومانے لے جاؤں گا زندگی کی ہر آسائش دوں گا میرا لکچری گھر ہوگا سب کچھ میرے پاس ہوگا اور میں بہت امیر ترین آدمی بن جاؤں گا دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہوگی وہ خوابوں میں ماسٹ چلتا جا رہا تھا اتنے میں خوشی سے اچھلا اور اس کا دودھ دمین پر گر گیا اور سارا دودھ بہ گیا شیک چلی رونے لگا اسی دوران شیک چلی کا ہمسایا وہاں سے گزرا اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں دودھ اور لے لینا شیک چلی روتا ہوا گھر پہنچا جب شیک چلی گھر آیا تو ماں نے دودھ کے بارے میں پوچھا شیک چلی نے سب بتا دیا ماں ناراض ہو گئی پھر شیک چلی نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ احتیاط کرے گا اور کبھی بھی خیالی بلاو پکانے کی وجہ حقیقت میں کچھ کر کے دکھائے گا